ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹی پی ریٹڈ الپ نیو روز مشہور ترکی موڈل اور ایکٹر ہیں الپ نیو روز 15 جنوری 1992 کو استمبول میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یلدیس ٹیکنیکل یونیورسٹی سے ترکش لٹریچر کی تعلیم حاصل کی اور بطور موڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ کی تعلیم حاصل کی انہیں پیار لفظوں میں کہاں میں ایک چھوٹے رول میں کاسٹ کیا گیا الپ نیو روز کا پہلا ڈراما فضیلت ہنم و کزلار میسس فضیلت اینڈ ہر ڈاٹرز میں مین رول ملا جس نے انہیں ترکی میں پہچان دی اور بہترین ڈیو ایوارڈ حاصل کیا یہ ویڈیو الپ نیو روز کے بہترین ڈراموں کے بارے میں ہے زمورو دو آن کا دفونک یہ سیریز ایک لڑکی زمورت کے بارے میں ہے جو سہرت نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن سہرت ایک فوجی ہے اور آن ڈیوٹی اس کے مرنے کی خبر آ جاتی ہے زمورت کو سہرت کے چچا سے شادی پر مجبور کیا جاتا ہے اور شادی کی تقریب میں اچانک سہرت سامنے آ جاتا ہے اور سب احران رہ جاتے ہیں کیونکہ سب اسے مردہ تصور کر چکے تھے جہاں ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ سہرت زندہ ہے وہیں زمورت کو اپنے فیصلے پر پشتاوا ہوتا ہے علمہ برقمہ دونٹ لیٹ کو آف مائی ہیند یہ سیریز کی کہانی ازرا نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو امریکہ میں پروفیشنل کوک کی تعلیم حاصل کر رہی ہے ایک کپورٹ پر ازرا کی مراقع جینگ سے ہوتی ہے جو امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے لیکن اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے اور وہ اپنی تقدیر خود بنانا چاہتا ہے جینگ غلطی سے ازرا کا بیگ لے جاتا ہے ازرا کے والد کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ازرا کو اپنی ستیلی ماں اور اس کے بھائی کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے جینگ ہر قدم پر ازرا کی مدد کرتا ہے ادا مسالے آئسلینڈ ٹیل حاضران استمبول کی کمپنی میں جوب کرتی ہے اور اسے کمپنی کے طرف سے آئسلینڈ بھیجا جاتا ہے ایک زمین خریدنے کے لیے یہ زمین پوئراز کی ہے جو ایک مہنتی اور نیچہ سے محبت کرنے والا آدمی ہے اور وہاں زیتون کے ٹیل کی فیکٹری چلاتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر حاضران پوئراز کے بینک سٹیٹمنٹ چوری کر کے اپنے بوس کو بھیج دیتی ہے جب یہ غلط فہمی دور ہوتی ہے تو حاضران کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ پوئراز کی مدد کرنے کے لیے آئسلینڈ میں لوگ جاتی ہے اور ایک بوتیک ہوتل بنانے میں پوئراز کی مدد کرتی ہے آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ